پر مزید ہم بات کرتے ہیں ہمیں جوان کے برگیڈیا ریٹائر وقار حسن صاحب نے وقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب کہیے گا کہ یہ جو اپکس کمیٹی کا اجلاس بلائے گیا ہے سائی ایف سی کا بڑی اہم نویت کا اجلاس ہے انجران وزیراعظم کی زیرہ سزارہ جس میں بڑی اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کے حوالے سے کے غیر ملکی سرمایہ کاری آئے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کا لانگ کام میں کتنا زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں جی آئی تنگ یہ سگنفیکنٹ ہے سائی ایف سی کو دیفنٹی لاس گورنمنٹ نے پارلیمنٹ نے پروول دیا تھا اور منڈیٹ آئی تنگ پاکستان کی اگر کانومی کی حالت دیکھے تو دیرز ای نیڈ کے اس کو دوبارہ ٹریک پر لائے جائے اور اس میں موشتغافیوں کے گنجائے اس نے یہ ٹائم ہی نہیں ہے سو آئی تنگ اس کے ہاتھ سے جو پانچھے بڑے اپجیکٹیز ہیں جس میں جو پاکستان کا پوٹینشل ہے اس کو میلی اپس سلائیڈ کرنا ہے ہر چیز موجود ہے چاہے ایگری کلچر ہے چاہے آپ کی مائننگ ہے اسے طرح ویپن سسٹرز ایمیلیٹی انڈسٹری ہے پاکستان نے ایکسپورٹ کرنا شروع کی ہیں چیزیں اسے پر انفرمیشن ٹیکنالوجی اور باقی بھی شعبہ جات ہیں ابھی صرف ڈالر کا دیکھ لیں کہ تھوڑی سی منجمنٹ ٹھیک ہوئی ہے اور ڈالر مافیا پر ٹریک ڈاؤن ہوئے تو آج آئیود سے اپنی حقات میں آگیا ہے بلکہ شاید آگے اور بہتر ہو جائے اور لوگ پریشان تھے لوگوں کے بچے باہر جا رہے تھے یا بزرس کے لیے اور مافیا نے ایک آئیود سے ایک فیک پرسپشن ڈیویلپ کی کہ شاید خرانہ خاصتہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو اس میں اس آل مینجمنٹ سارے سورسز ہیں سر بھی ہے کہ ان کو چیزوں کو ٹھیک طرح مینج کیا جائے اور اس پہ پاکستانی یوت ہے پاکستانی عوام ہے ان کو سبح کا ساتھ ہے اس کی طرح سے پر شوگر محفیر پر کریک ڈاؤن ہے بجلی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے سپاسی ڈیویشن آلمونس کئی علاقہ میں 40 to 60 پرشن بجلی چوری ہو رہی ہے اور بڑے بڑے مگرمچ بیٹھے ہوئے سو آئی ٹھیک اللہ نے پاکستان کی مدد مشاہ کی آگے انشاءاللہ چیزیں نہیں ہے ٹھیک ہو تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو آئی ٹھیک ایسی کو اس کے ہاتھ سے دیکھیں پھر فورن انبیسمنٹ آنی ہے بیہب بیسکلی لائنڈ اپ اس میں میڈلیسٹ ہے آئی ٹھیک چینا ہے چیز تو لانچ ہونا ہے سیٹک کا تو آل ٹھیک ضرورت اس وقت ہے ارسپیکٹی وقت کے چاہے یہ انٹیارم گورنمنٹ ہے اگلی ایلیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی یہ انشاءاللہ ایسا ایف سی کے لیے جو پولیسی بنی ہے چلی بکل پاکستان کا سروائیول اسی میں ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو درست کریں جنہوں کو روز اور ریولیشن کے ساپ سے چلائیں پوٹینچل بہت ہے پاکستان 1.5 ٹرلین ڈالر اکانومی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جا کے رسیچ کر کے دیکھ لیں یہ ہونے تینیز جس کو سٹیم لائن کیسے کیا جائے سر آپ بات کر رہے تھے ابھی بھی یہ کانفیڈنس بہال ہونے کی پھر ڈالر آنے کی بات کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے وہ تب ہی بہال ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوگا سوال یہ کہ کریک ڈاؤن ہو تو رہا ہے ایک دفعہ تو کریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر سے وہی سب شروع ہو جاتا ہے کریک ڈاؤن کے بعد سے اسے طرح سے چیزیں اوپر جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں محشت کے فنڈامینٹلز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور محشت کے فنڈامینٹلز تب ہی ٹھیک ہوں گے جب ہماری پولسیاں ٹھیک ہوں گی تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولسیاں ٹھیک کرنے کے لیے کتنے اقدامات کرنے چاہیے کس نویت کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پولسی سے زیادہ پولسی ہارے چیز کے اگر پاکستان کی پلاننگ دیکھیں ہمارے میں ہمارے فائی ویل پلان کوریانز لے کے گئے تھے کتنے زبردست ہیں پلاننگ کی کوئی کم ہی نہیں ہے پولسی کی کوئی only thing is good governance or implement execution is the issue اس کے اندر رکھاوٹیں ہیں چاہے پروپسی ہے چاہے کوپرٹ سیکٹر ہے چاہے بینکنگ ہے اسی لحاب سے پھر اپکورس پیسر گروپس ہیں پاکستان is one of the largest producer of no grain اس پر بنیا میں آپ نے سائز کے ساتھ سے ڈسپوپورشنٹی آپ کا کسان جو ہے وہ گروپ ہے چوبیس کروڑ لوگوں کو کھانا لیتا ہے جنم ہے چاول ہے ٹھیک ہے بکار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں صرف پولسیوں ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ گورننس بیٹنے کی ضرورت ہے کیونکہ گورننس ٹھیک ہوگی تو دیفنیٹلی پولسیوں میں ہمیں جو ہے وہ اسے فائدہ مل